تائم کی عمد تاکہ کوئی پیر لے کے آؤ ایک وہ پیر تھا پیر نصیر الدین صاحب جن کو آخری وقت میں سمجھ آئی ان کو کوئی مرید ہونے جاتا تھا تو وہ کہتے تھے بھئی اللہ سے مانگنا ہے میں کسی کے لیے کچھ نہیں کر سکتا مجھے بھی دعاوں کی ضرورت ہے ٹھیک ہے لیکن انہی کے بیٹوں نے انہی کے نام کے اوپر جس قسم کا شرک کھڑا کیا ہے وہ آپ لوگ کے سامنے یہ پریکٹیکل مثال ہے اس موڈرن دور میں بھی کہ پرانے بزرگوں کے ساتھ بھی جو شرک لوگوں نے منصوب کیا ہے این ممکن ہے کہ وہ خود توحید کی بات کرتے رہے ہو ویسے مالے نزدیک تو مجارٹی ان میں سے خود بھی یہی کچھ دے اللہ ماشاءاللہ یہ بھی پیر نصیر الدین صاحب کو تو اب سمجھ آئی نا پیر نصیر الدین صاحب خود جن کی اولادیں ہیں ان کی تو ساری تعلیمات شرکی ہیں یہ تو ان کو بیچ میں ایک سمجھ آگئی نا اور ان کو وعبی کہنا شروع کر دیا انہوں نے آلہ کے پیری مریدی مزار پر بیٹھے ہوئے سب کچھ صرف انہوں نے ایک کتاب لکھی کہ مدد صرف اللہ سے مانگنی ہے باقی پورا سسم ان کا وہی چال رہا تھا ایک بات حضم نہیں ہوئی ہے کتابیں ان کے خلاف آئی ہیں کہ یہ کیکر کا درخت ہے جو ہمارے علیہ السنت کے ہاں نکل آیا ہے جس کو کوئی پھال نہیں لگتا اور کیا کیا نام ان کے رکھے مجھے تو یہ بھی خطرہ زہر دے کے نہ مار دیا ہو کیونکہ وہ بڑے چپلی دنیا سے گئے ہیں کتنی ان کی ایج بھی نہیں تھی وہ آخری وقت میں کافی تنگ بھی تھے وہ اس حوالے سے کیونکہ وہ ان کی اپنی گدی پہ بھی وہ دو ڈیوینز ہو چکی بھی تھی یہ روایتی سسٹم کے خلاف بولتے تھے اور میری ان سے ملاقات بھی دوہزار ساتھ میں ہوئی ہے میری ادایت کا ثبت بننے والے چند لوگوں میں سے ایک پیر نصیر الدین صاحب بھی ہیں رحمہ اللہ تعالی اللہ تعالی ان کی غلطیوں سے درگزر فرمائے انہیں نیک کاموں کا عجر دے انہوں نے مرنے سے پہلے ایک کتاب لکھی ہے پیری مریدی کی شریح حیثیت یہ آپ کو گولڑا شریف سے کتاب مل جائے گی ایک انہوں نے اور کتاب لکھی ہے اور پیری مریدی کی شریح حیثیت جو انہوں نے کتاب لکھی ہے اس میں پیری مریدی کو انہوں نے وہ کیا ہے اس کے ساتھ کہ آپ سوچ نہیں سکتے کوئی پیروں کا نام ماننے والا وہ نہیں کرتا اور ایک پیر نے وہ کچھ کیا اور ایک اور کتاب انہوں نے لکھی ہے الشیخ عبدالقادر جرانی کی تعلیمات کی روشنی میں توحید کے موتی یہ اس کا ترجمہ بنتا ہے اردو میں کتاب ہے اس میں انہوں نے شیخ عبدالقادر جرانی کی ایک کتاب ہے فتوح الغیب توحید کے اوپر بہت کلاس کی کتاب ہے ننگی توحید ہے یہ اتنی زبردست کتاب ہے کہ امام ابن تیمیہ نے اس کی شرح لکھی ہوئی ہے اور اس کتاب کے وہ چند جملے آپ ان کے پلیٹ فارم سے پڑھ کے نہیں سنا سکتے ایسی ننگی توحید بیان ہوئی ہوئی ہے تلوار کی طرح ننگی یہ ننگی سمراد بندالہ ننگ ہے سمجھو ننگی کا لفظ جب ہم یوز کرتے ہیں سمراد تلوار جیساں ننگی تلوار لشگدی ہوئی ہوندی ہے نا کوئی کسی کو وہم بھی نہیں آتا کہ یہ تلوار ہے یہ کوئی اور چیز ہے تو وہ کتاب آپ پڑھیں وہ میں نے کتاب پڑھی تھی ایک اور ان کی کتاب ہے استعانت اعانت اور استعانت کی شریح حیثیت جس میں انہوں نے جو لوگ جا کے قبروں سے مرے بزرگوں کو پکارتے ہیں انبیاء کو اولیاء اللہ کو پکارتے ہیں ان کے اس عمل کو شرک ثابت کی ہے اور اندازہ کریں مفتی احمد یارخان صاحب نائمی جال حق جنہوں نے لکھی گجرات کے احمد صاحب بریڑوی صاحب کے پوتا شاگرد اس کتاب میں جو غیر اللہ کو پکارنے کے دلائل ہیں نا ان کی بھی انہوں نے گرفت کیوئی ہے ان کا مفتی صاحب کی کتاب کو منشن کر کے یہ ان کی کلاس کی تین کتابیں ہیں پیری مریدی کی شریح حیثیت الجواہر التوحیدیہ فی التعلیمات الغوثیہ اور جس کے اندر انہوں نے یہ فطول غیب کی ساری وہ چیزیں دی ہیں اور اعانت اور استعانت یعنی غیر اللہ سے مدد مانگنا اس کی شریح حیثیت یہ تین کتابیں اگر آپ کو موقع ملے میں نے تو کافی ساری وہاں سے خرید کے فری بھی تقسیم کی تھی کبھی آپ اسلامباد آپ کا جانا ہو جی لیون میں گوڑا شریف جائیں آپ پیر نصیر الدین صاحب کی قبر پر تو ضرور جائیں ٹھیک ہے ایک مواحد آدمی تھا ان کے لیے دعا کریں ماں اور وہاں جو بات سٹال لگے ہیں ادھر سے ان کی وہ آپ کو ایک کتابیں مل جائیں تو آپ وہ خریدیں ضرور